میں درمیان میں بات کہہ دوں جس طرح امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن کریم میں ہے امام صاحب کے جانے کا اشارہ حدیث پاک میں سو پچاس جری میں ہے محدثین فرماتے ہیں اس میں اشارہ امام آزم ابو نیفا کی وفات کی طرف ہے تو ان کے آنے کے اشارہ قرآن کریم میں ہے اور جانے کے اشارہ حدیث پاک میں ہے اب تو کتنا بڑا یہ آدمی ہوگا امام آزم ابو نیفا نمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی فقہ حنفی نبی کے بعد کی پیداوار ہے یہ بیدت ہے ہم نہیں مانتے اگر کوئی آپ سے پوچھے فقہ حنفی حضور کے دور کی ہے یا بعد کی آپ نے سینہ تان کے کہنے نبی کے دور کی ہے کیا کہنے ہیں بولو کیا کہنے ہیں مجھے پتے آپ کے ذہن میں دلیلی سے لیے آپ کو چھچکا رہی ہے ہم کیوں کہے اگر کوئی بندہ کہے فقہ حنفی حضور کے دور کی یا پادگی آپ کیا کہیں گے بولتے جاؤ نا نبی کے دور کی تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے پورا دین مکمل لکھوا دیا میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں اگر صرف نماز کو دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ حضر پاک علیہ السلام سے مروی ہے نماز کا حکم اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے لیکن نماز کی مکمل تفصیل ہمیں نہ قرآن میں ملتی ہے نہ نماز کی مکمل تفصیل حدیث پاک میں ملتی ہے موسیقی موسیقی